نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی يفقه قولی دینی رہنمائی کی ستروی مجلس میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ واقعہ میراج کے بارے میں کچھ تفصیلی وضاحت فرمائیں کہ یہ کس مہینے میں اور کس تاریخ میں پیش آیا اور اس کا مختصر حال بھی بیان کریں تو نوازش ہوگی تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ عام شارحین اور اصحاب سیر کے نزدیک میراج کا واقعہ حجرت سے پہلے مکہ موظوہ میں سن دس یا سن گیارہ نبوی میں طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا ہے لیکن اس کی کوئی حتمی تاریخ متعین کرنا مشکل ہے محرخین نے متعدد اقوال لکھے ہیں مہینے کے اعتبار سے بھی اور پھر مہینے کی تاریخوں کے اعتبار سے بھی بعض نے ربی الاول کا مہینہ بعض نے ربی الثانی کا مہینہ بعض نے رجب کا مہینہ متعین کرنے کی بات کہی ہے لیکن کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی ایک تاریخ متعین کی جائے بعض کتابوں میں ستائیس ربی الاول لکھا ہے بعض میں ستائیس ربی الثانی ہے بعض میں ستائیس رجب بھی ہے جیسا کہ آج کل بہت سی جگہوں پر مشہور ہو گیا ہے کہ ستائیس رجب کو باقاعدہ شبہ معراج بنائی جاتی ہے تو اولاں تو یہ تاریخ حتمی نہیں ہے اور اگر بالفرد حتمی بھی ہو تو اس کا باقاعدہ ایک تقریب کے طور پر منانا دور نبوت اور دور صحابہ سے ثابت نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام واقعہ معراج کے بعد تقریباً بارہ یا تیرہ سال تک باحیات رہے تشریف فرما رہے دنیا میں اور ہر سال وہ مہینہ اور وہ تاریخ آتی رہی لیکن آپ نے کوئی خاص احتمام نہیں فرمایا پہلے ایک روزہ رکھا جاتا تھا رجب کے مہینے میں جس کو رجبیہ کہا جاتا تھا تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو بھی منسوق فرما دیا اور ہا حدیث میں اس کی سراحت ہے کہ اب رجب کے مہینے میں کوئی روزہ واجب یا مسنون نہیں ہے ویسے تو نفلی روزہ آدمی مکروع ایام کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے اس لیے آج کل جو شبہ میراج کے نام پر باقاعدہ رات اور دن منایا جاتا ہے اور اس میں کہیں کہیں کچھ خاص عبادات بھی نقل کی جاتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک واقعہ میراج برحق ہے اور یہ واقعہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے پیش آیا یعنی آپ روح معل جسد آسمانوں پر تشریف لے گئے قرآن پاک میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک لے جانے کا صاف ذکر ہے سبحان اللہ ذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصہ اللہ ذی بارکنا حولہ لنریہو من آیاتنا یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے یعنی پیغمبر علیہ السلام کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے اردگرد بہت سی برکتیں ہم نے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں بذات خود اس بندے یعنی پیغمبر علیہ السلام کو دکھائیں اس کی تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو فرشتے حاضر ہوئے اور سفر شروع کرنے سے پہلے زمزم پر آپ کو لائے گیا اور آپ کا شق صدر کیا گیا اور آپ کے سینے مبارکہ سے دل مبارکہ کو نکال کر اس کے اندر علم و حکمت کو بھرا گیا اور پھر اسی طرح سے بند کر دیا گیا اور زمزم سے دھویا گیا اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کو براغ کہا گیا ہے جس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا ایک قدم وہاں تک پڑھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی اس پر سوار ہو کر آپ تشریف لے چلے راستے میں آپ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایک بڑھیا بھی نظر پڑی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دنیا کی صورت مثالی ہے اور ایک اور آدمی بھی راستہ روکنے کے لئے آیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ابلیس اور شیطان ہے پھر آپ مسجد اقصہ میں تشریف لائے وہاں دو رکت نماز تحییت المسجد ادا فرمائی اور وہاں آپ کی خدمت میں دو پیالے پیش کیے گئے اور بعد روایت میں تین پیالوں کی بات بھی ہے ایک میں دودھ تھا ایک میں پانی اور ایک میں شراب اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ کوئی بھی پیالہ اٹھا کر نوش فرمائیں تو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نوش فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور فطرت کے مطابق آپ نے عمل کیا اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھا لیتے تو پوری امت غرقاب ہو جاتی اور اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی پھر آپ کے لیے ایک شاندار قسم کی سیڑھی لائی گئی اور اس سیڑھی پر تشریف فرما ہو کر آپ نے دنیا سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا صحیح روایات میں ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچیں تو دروازہ بند تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کھٹ کھٹایا اندر سے پوچھا گیا کون جواب ملا کہ جبریل تو یہ نہیں کہ فوراں دروازہ کھول دیا جاتا بلکہ دوبارہ سوال ہوا مومم معاق تمہارے ساتھ کون ہے جواب ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی دروازہ نہیں کھلا تیسرا سوال ہوا سیکورٹی افسروں کی طرف سے کہ آوقد ارسل علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے دعوت دی گئی ہے انہیں بھلایا گیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں قدر سلیلہ ان کو مدعو کیا گیا ہے تب دروازہ کھلا اور وہاں جو فرشتے متعین تھے انہوں نے مبارک بات پیش کی پھر وہاں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر دوسرے پر اور پھر تیسرے پر چوتھے پر ہر ہر آسمان پر ایسی ہی سیکورٹی کا نظم تھا اور وہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام سے باقاعدہ ملاقاتیں فرمائیں ساتھویں آسمان پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام بیت المعمور کے قریب تشریف فرماتے ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور بیت المعمور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں پر ہر دن ستر ہزار فرشتے تواف کے لئے آتے ہیں اور جن کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا تو قیامت تک دوبارہ نمبر آنے والا نہیں ہے پھر آپ نے وہاں پر صدرت المنتحہ کا مشاہدہ فرمایا ہے جو بیری کا ایک عظیم الشان درخت ہے جس پر فرشتے پروانوں کی طرح جیسے تتلیاں ہوتی ہیں اس طرح سونے کی تتلیاں چمکدار بڑے بڑے اس کے پتے ہیں بڑے بڑے پھل ہیں مٹکوں کے برابر اور تجلیات خداوندی کا ایسا زبردست مظاہرہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا خوشنما منظر کبھی دیکھا ہی نہیں پھر آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے جہاں آپ نے قلموں کے گھسنے کی گھس کھسانے کی آوازیں سنی اللہ تعالیٰ کے فرامین وہاں لکھے جا رہے ہیں اور پھر علماء کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ آپ نے بزاعت خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو تحفے وہاں پر عطا کیے گئے ایک تو پنج وقتہ نمازوں کا تحفہ جو شروع میں پچاس دی گئی تھی پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہی ہیں لیکن سواب پچاس کتے ہوا اور دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ آپ پر نازل کی جائیں گی اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور اس درمیان میں جنت جہنم کبھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا اور پھر آپ مسجد اقصہ میں تشریف لائے حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ واپسی میں حضرات انبیاء علیہ السلام آپ کو الویدہ کہنے کے لئے مسجد اقصہ تک تشریف لائے اور یہی پر آپ نے ان کی امامت فرمائی اور آپ امام الانبیاء قرار دیئے گئے یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم کا معاملہ تھا یہ سعادت اور یہ شرف اور یہ فضیلت کسی بھی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے جو پیغمبر علیہ السلام کو حاصل ہوا اور اسی ایک رات میں آپ پھر واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے معجزہ ظاہر ہوا بے نظیر بے مثال جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے کائنات میں یہ صرف نبی اکرم علیہ السلام کو یہ سعادت اور یہ شرف حاصل ہوا مکہ کے لوگوں کو جب پتا چلا تو بہت جز بز ہوئے بڑے اعتراضات کرنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ گھٹن اور زیق کی قیفیت اس وقت ہوئی جب مکہ کے لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں کتنے روشندان ہیں کتنی کھڑکیا ہیں تو اس وقت اللہ تعالی نے میرے سامنے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کو ایسے سامنے کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر کے ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا یہ بھی ایک مستقل موجزہ قرار پایا روایت میں ہے کہ جب یہ بات مشرقین مکہ نے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہ تمہارے آقا یہ فرما رہے ہیں اب بتاؤ تمہیں یقین ہے یا نہیں تو انہوں نے بلا کسی توقف کے جواب دیا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے ہم نے تو آپ کے کہنے پر جنت جہنم کو مان لیا قیامت کو مان لیا آخرت کو مان لیا اگر تم جو خبر دے رہے ہو وہ صحیح ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً ایسا واقعہ پیش آیا ہے اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اکبر پڑا کہ آپ نے کمال صدق وفا کا مظاہرہ فرمایا ہے بہرحال اہل سنت والجماعت کے نزدیک واقعہ معراج روح مال جسد برحق ہے اس میں کوئی شکشبے کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ کس مہینے میں پیش آیا کس تاریخ میں پیش آیا اس بارے میں کوئی حتمی دلیل ہمارے پاس نہیں ہم بلا کسی تفصیل کے اس پر یقین رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ایجاد نہ کریں بلکہ جو باتیں ثابت ہیں بس انہی کے اوپر پوری طرح کار بند رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے پوری طرح محفوظ فرمائیں ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت مرتبہ بیانات میں یہ بات سنی ہے کہ حدیث کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب لوگ تباہ و برباد ہیں سوائے علماء کے اور علماء بھی سب برباد ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے والے بھی سب برباد ہیں مگر وہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں تو بتایا جائے کہ یہ روایت واقعتاً حدیث میں موجود ہے یا نہیں اور کس درجے کی ہے تو جواباً روایت موجود نہیں ہے اور جہاں موجود ہے اس پر حضرات محدثین نے قطن موضوع اور باطل ہونے کا حکم لگایا ہے اس لئے خبردار ان الفاظ کو حدیث کہہ کر کے بیان کرنا کسی بھی شخص کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے جان بوج کر غلط بات پیغمبر علی السلام کی طرف منصوب کرنا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دراصل حضرت زنون مصری جو ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا مقولہ ہے الفاظ اس کے بھی بدلے ہیں لیکن مفہوم اس کا یہی ہے شاید کسی شخص نے ان کے مقولے کو حدیث کا رنگ دے کر چلا دیا ہے اور لوگوں نے اسے اپنی زبانوں پر لا کر اور عام کر دیا ہے باقی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ علم پر عمل کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ علم دین کے حاملین کا مقام امت میں بہت بلند ہے لیکن چاہے کتنی ہی صحیح بات کیوں نہ ہو اگر وہ حدیث کے طور پر ثابت نہیں ہے تو اسے حدیث کا نام دینا قطعا جائز نہیں اس سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانا چاہیے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو کیا آپ نے اس وقت مکہ والوں کے لئے کوئی بددعا کی تھی جوابا نارض ہے کہ ہم نے حدیث اور سیرت کی کتابوں کو دیکھا تو اس وقت میں کوئی بددعا ہماری نظر سے نہیں گزری البتہ یہ دعا ثابت ہے کہ مجھے اچھی طرح سے داقل فرمائیے اچھی طرح سے نکلنے کی توفیق اتا فرمائیے اور آپ میری طرف سے قوت والے مددگار بن جائیے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس وقت آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا یہ بھی ثابت ہے اور بھی بعض دعائیہ کلمات ثابت ہیں لیکن بدعا کے کلمات اس وقت نظر سے نہیں گزرے ہاں دیگر بعض مواقع پر آپ نے مکہ والوں کے لئے بدعائیں کی ہیں جو زیادہ خبیص تھے ملعون اور منحوس لوگ تھے ان کے لئے آپ نے بدعائیں کی اور بدعائوں کا اثر بھی ظاہر ہوا اور جو مستضعفین تھے مکہ معظمہ میں مسلمان فسے تھے مکہ کے لوگ انہیں باہر نہیں آنے دیتے تھے نکلنے نہیں دیتے تھے ایک طرح کا ان کو قید میں رکھ رکھ تھا ان کے لئے آپ نے دعائیں فرمائی اور جو ان کو روکنے والے ہیں ان پر آپ نے قید مسلط ہونے کی بدعا فرمائی وہ دیگر مواقع پر ثابت ہے اور اس پر بھی بعد میں اللہ تعالی نے تنبیح فرمائی تو یہ سلسلہ پھر آپ نے موقع فرما دیا تھا ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شاہ سے ایک بار شراب پی لے یا ایک حرام کا لقمہ کھالے تو چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اس کا کیا مطلب ہے یہاں روایات میں اس طرح کا مضمون وارد ہے اور قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا فرد واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن اس پر جو اسے عجر و ثواب ملنا چاہیے عبادات پر وہ بطور سزا کہ اس کو نہیں ملتا ہے اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عبادات اس کے لئے کفار سیعات نہیں بنتی یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ یہ عبادات نہیں بنتی مستقل توبہ کرے گا تب ہی اس کا گناہ معاف ہوگا پوچھتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص مسلسل تین جمعہ چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ بات کہاں تک درست ہے دیکھئے صحیح احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ صلی اللہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا کسی عذر کے محسستی کی وجہ سے تین جمعہ ادا کرنے سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس مہر لگانے کا مطلب کیا ہے تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس کا دل گویا کے منافق کا دل بن جاتا ہے اور خیر کے اسباب سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے کافر ہونا مراد نہیں ہے کفر کا تعلق مہد عمل سے نہیں ہوتا بلکہ عقیدے کے بگڑنے سے ہوتا ہے بہرحال ایسا شخص قابل مدمت ہے جمعہ کی نماز کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے بلا شدید عذر کے جہاں پر بھی جمعہ واجب ہے جن آبادیوں میں وہاں کے رہنے والوں کے لئے جمعہ کا چھوڑنا جائز نہیں ہے ہاں کوئی بیمار ہے مسافر ہے یا اور کوئی شدید عذر ہے تو بات الگ ہے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا علماء اور حفاظ مزدوری کر سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مزدوری کرنا کسی کے لئے بھی ناجائز نہیں ہے چاہے عالم ہو حافظ ہو مزدوری کر کے کمار آئے کھا رہا ہے شہران اس میں کوئی حرج نہیں ثابت ہے روایت میں کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ایک موقع پر آپ نے ایک یہودی کے باغ میں پانی نکالنے پر کوئے سے ایک ڈول پر ایک خجور کے بدلے میں مزدوری فرمائیے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا فقر و فاقع کا حال تھا اور طبیعت میں بڑی کمزوری کا احساس تھا تو آپ باہر نکلے اور پھر اس یہودی کے باغ میں گئے وہاں پر مزدوری کی اس لیے مزدوری کرنا کسی کے لیے بھی ناجائز نہیں حلال ہے شرعن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن مسلحت اور احوال کو دیکھ لیے جائے دوسری طرف جو حضرات وہ ساتھ والے ہیں ان کے لیے بڑی غیرت کی بات ہے کہ ان کے رہتے ہوئے کسی عالم یا حافظ کو مزدوری کرنی پڑے انہیں چاہیے کہ وہ ان کی خبرگیری کر کے شریعت کا ایک حق ادا کریں عالم اور حافظ اپنے علم کی بنیاد پر قرآن پاک کے حفظ کی بنیاد پر اکرام کے مستحق ہیں اللہ نے جن کو وسط سے نوازہ ہے انہیں چاہیے کہ ایسے ضرورت مندوں کی خبرگیری کر کے ان کی ضرورتیں پوری کریں باقی اگر کوئی عالم حافظ حلال دائرے میں رہ کر کے مزدوری یا کوئی اور عمل کرتا ہے تو شرعن کوئی منع نہیں پوچھتے ہیں کہ عشاء کے بعد نماز بطر میں دعا قنوط پڑھنا بھول جائے اور سیدھے رکوں میں چلا جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے لیکن سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ قنوط رہ گئی تو اب کیا کریں جو اب یہ ہے کہ اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یاد آگیا کہ قنوط رہ گئی ہے تو اب کر لیں سجدہ سہو تو نماز درست ہو جائی اور اگر اپنی جگہ سے اٹھ چکا ہے سینہ پھر گیا تو اب دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی واجب لیاد ہے وہ بیٹر جس میں قنوط چھڑ گئی پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنازہ گھر سے نکل جانے کے بعد گھر میں آہو بکا کا ماحول ہاتھون دعا کراتی ہے جس کے بعد عورتیں اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو اس طرح دعا کرانے کا احتمام صحیح ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ اس طرح کی اجتماعی دعا کا اس موقع پر کہیں ثبوت نہیں ہے نماز جنادہ بجائے خود دعا ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پتہ نہیں کہا پہنچے گا اس لیے اس موقع پر اجتماعی دعا کے سلسلے کو ختم کرنا چاہیے پوچھ دیں کہ ہمارے موبائل میں ایک خود کار ازان کا ایپ ہے جو آٹومیٹک طریقے سے صبح صادق سے تیس منٹ پہلے فجر کے وقت کا اور شام کو اثر کے تیس کیا میں اس عیب کے مطابق وقت ہو جانے پر یعنی صبح صادق ہو جانے پر اس کے حساب سے یا غروب ہو جانے پر اس کے حساب سے ازان دے سکتا ہوں یا نہیں جوابا ارز ہے کہ اس میں جو وقت آ رہا ہے اس کو آپ اپنے ہاں جو رائج مقامی جنتری ہے اس سے ملا کر پوچھتے ہیں صبح شام کے اذکار کس وقت سے کس وقت تک پورا کر سکتے ہیں صبح کے اذکار صبح صادق سے لے کر چاش کے وقت تک شام کے اذکار اثر کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک پورے کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی پابندی کی بات نہیں ہے پوچھتے ہیں بچ جائے تو اس کو مدر سے کہ اسٹاف والے لوگ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں جبکہ اس کے بارے میں صدقہ واجبہ یا نافلہ کا کوئی علم نہیں ہے یہ صدقہ کا جو بکرا ہے اور اس جو کھانا پکرا ہے اس کو بطور صدقے کے اساتیزہ کو دینے کی اجازت نہیں ہے البتہ اساتیزہ خرید کر کے اس کو لے لیں اور یہ پیسہ جمع کر لیں یا مدرسہ اساتیزہ کے لئے خرید لیں امدادی فنڈ سے یا ان کی تنخواہ میں یہ بات شامل ہو کہ انہیں امدادی فنڈ سے کھانا دیا جائے گا اور اتنے پیسے مدرسے والے امدادی فنڈ اساتیزہ کی طرف سے جمع کریں تب گنجائش ہوگی لیکن صدقے کا بکرا ہے جس کے بارے میں صدقے کا شبہ ہے یہ بکرا اساتیزہ ملازمین کو نہیں دیا جائے گا پوچھتے ہیں ہمارے ادارے میں صدقے کے جانور آتے ہیں جن کے متعلق معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ واجبہ ہیں یا نافلہ نہیں نمبر ایک تو معلوم کر لینا چاہیے صدقے واجبہ دے رہے ہو یا نفلہ اس کے بغیر لینا بھی نہیں چاہیے احتیاط لازم ہے دوسری بات یہ ہے کہ صدقے نافلہ اگرچہ دیا جا سکتا ہے لیکن صدقے کا ثواب دینے والے کو جب ہی ملتا ہے جب کہ وہ غریب اور مستحق پر خرچ کیا جائے اس لیے جو صاحب غصت لوگ ہیں یا جو بطور ملازمت اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس کھانے میں سے نہ لیں اور اگر لیں تو اس کا معافضہ عددہ کریں پوچھتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرائدار سے پانی کا کرایہ لیا جا سکتا یا نہیں دیکھئے پانی کا کرایہ نہیں ہوتا پانی کی قیمت ہوتی ہے کہ ایک مہینے میں ہم آپ سے اتنے روپے پانی کے لیں گے وہ پانی استعمال کرے گا کیونکہ پانی عین ہے اور محض کرایہ نہیں ہے لہذا اس قیمت کو لینے میں کوئی حرج نہیں غیر مسلم اگر سلام کرے تو جواب کے بارے میں کیا حکم ہے بس خالی و علیکم کہہ دیں یا آداب کہہ دیں کسی غیر مسلم کے لئے دعا کرنا اور دعا دینے کے بارے میں کیا حکم ہے ہدایت یا خیر کی دعا غیر مسلم کے لئے بھی کی جا سکتی ہے بینک سے قرض لے کر مکان اور پلات وغیرہ خریدنا جائز ہے یا نہیں سودی قرض جائز نہیں ہے اگر سود دینا پڑتا ہے تو جائز نہیں غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے غیبت کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کے غائبانے میں اس کی برائی بیان کرنا یہ تو ہے نفس غیبت اور دونوں میں لڑائی ہو جائے یا لڑائی چل نہیں تو اور اس میں آگ لگ جائے یہ ہے چغلی یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے پوچھتے ہیں مسجد یا کسی بھی مجمع سے نکلتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے چپلوں پر اپنے چپل لگ کر نکلتے ہیں جس سے ان کے چپل جوتے مٹی میں خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ عمل کیسا ہے جواب یہ ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے ہمارے کسی بھی طرز عمل سے اگر ہمارے بھائی کو عذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو ایسا عمل قصدن کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر چپل بہت زیادہ جمع ہے تو آپ پہلے ہی چپل اپنے اتار لیں اپنے چپل ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ آپ کے چپل کی وجہ سے دوسروں کے چپل خراب نہ ہو پوچھتے ہیں کہ میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں دس سال پہلے ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا وہاں گئے میں ان کا گاؤں تو جانتا ہوں لیکن ان کا نام اور گھر کا پتہ معلوم نہیں تو میں ان پیسوں کا کیا کروں اگر تلاش کے باوجود وہ نہیں مل پا رہے ہیں تو اتنے پیسے ان کی طرف سے صدقہ کر دیں یہ لقدے اور گمشدہ چیز کے درجے میں پوچھتے ہیں اگر کوئی اتنی بڑی موچھیں رکھے جو ہونٹ کے آگے تک ہوں تو کیا حکم ہے اور کتنے دن میں موچ کاٹنا ضروری ہے جوابا عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کی موچھیں ہونٹوں سے آگے تھیں اور کوئی چیز پی رہے تھے تو پانی میں تر ہو رہی تھی تو آپ نے قہنچی مگا کر ان کی موچھیں برابر فرمانے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ موچھیں ہونٹوں پر نہیں رہنی چاہیئے اور اس طرح کے تمام بالوں کے بارے میں شریعت کا ایک اصول ہے موچھ ہوں یا اور کوئی غیر ضروری بالوں ان کو چالیس دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھنا یہ مکروع تحریمی اور گناہ کی بات ہے اس لیے موچھوں کو درست رکھنا چاہیئے خاص طور پر جو غیر لوگ جس انداز میں موچھے رکھتے ہیں اس طرح کی موچھے ہمیں کسی بھی مسلمان کے لیے رکھنا درست نہیں اور نبی اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ بہت ہی باریک موچھے رکھا کرتے تھے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ داڑھیاں بڑھاؤ موچھوں کے کترانے میں مبالغہ کرو احفو شواری قیچی سے اتنا کترہ جائے کہ بالکل ایسا معلوم ہو جیسے اس طرح سے بنائی گئی ہے باریک سے باریک کرنا یہ اصل مسنون ہے افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اس بارے میں انتہائی کو تاہی کرتے ہیں اور غیروں کی طرح سے موچھے رکھتے ہیں اور اسی کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہیں یہ طریقہ قطن غلط ہے سوال ہے کہ لڑکیوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے تو کیا ماں باپ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں یا پھر بھائیوں کو ماں باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو حصہ دینا چاہیے جی ہاں بھائیوں کو دینا چاہیے یا جو بھی وارسین ہے جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے ان کو انتقال کے بعد دیا جائے گا زندگی میں جو دیا جائے گا وہ وراست میں شامل نہیں ہے وہ ہی بات ہو سکتا ہے حضب شرائط لیکن وہ وراست کا بدل نہیں ہو سکتا انتقال کے وقت جو اولاد موجود ہیں لڑکے لڑکیاں ان سب میں مال کو حضب حصہ شریعت تقسیم کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآل وصحبه اجمعین برحمت یا ارحم الراحم آمین